بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں حاضر اپنے چلنل شمسی ورلڈ میں عید الزہا کی ایک اور بہت ہی زبردست ریسیپی کے ساتھ آج جی میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں بیف کے پسندے بہت ہی آسان اور بہت ہی زبردست ریسیپی ہونے والی ہے پوری ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا کچھ ٹپس بھی ہیں اس میں تاکہ آپ کو اچھے سے ریسیپی کی شمجھ آئے اور یہ آپ عید کے پہلے دن بھی بنا سکتے ہیں دوسرے دن بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا میرینیٹ کر کے رکھنا ہوتا ہے گوشت کو تو دوسرے دن کے لیے تیار کر کے رکھے تو زیادہ اچھا بنے گا تو چلتے ہیں جی آج کی ریسیپی کی طرف ریسیپی کی طرف جانے سے پہلے گزارش پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے تو چلتے ہیں جی آج کی ریسیپی کی طرف جی تو دوستو بیف کے پسندے بنانے کے لیے افکورس ہمیں سب سے پہلے بیف چاہیے یہ بون لیس بیف لے لیا میں نے یہ ہاف کلو بیف لیا میں نے تو یہ جو ساری ریسیپی ہے یہ ہاف کلو کے لیے ہے آپ نے جتنا بھی بنانا ہوگا آپ اس کے حساب سے چیزیں جو ہیں انکریز کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے بیف کو کٹ لینا ہے اور ہیمر کر لینا ہے اس کے بعد ایک بڑے سائز کی پیاز اس طرح سے کٹ لینا ہے اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے ایک کپ آپ کو چاہیے آئل ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہے اور ایک کپ یوگرٹ اس کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے پھٹکی ختم کر دینا ہے آٹھ سے دس جوے لیسن کے ہیں تقریباً ڈیڑھ سے دو انچ کا ٹکڑا ہمارے پاس ادرک ہے تین سبز مرچیں لے لینے ہیں بڑی اور جو ڈرائی مسالے استعمال ہونے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ون ٹی سپون سالٹ ہے ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ٹھیک ہے جی یہ سارا جو ہے وہ انگریڈنٹس ہیں چلتے ہیں اب تیاری کی طرف سب سے پہلے ہم پیاس براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں جی پیاس اس طرح سے براؤن کر لیا اب پسندوں کے لیے میری نیشن تیار کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ پیاس چوپر میں ڈال دیں گے اس کے بعد یہ ادرک لیسن اور سبز مرچ یہ بھی چوپر میں ڈالیں گے اور تھوڑا سا یوگرٹ بھی ڈال دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ یہ پیسٹ بہت اچھے سے بنے گا اس میں پانی یا آئل ڈالنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ یوگرٹ ہی ڈال لیں ٹھیک ہے جی یہ پیسٹ ریڈی ہو گیا تو اب کیا کریں گے جو باقی یوگرٹ بچا تھا وہ ڈال دیں گے اس میں جو ڈرائی مسائلے تھے ہمارے پاس وہ بھی اس میں مکس کر دیں گے اور جو ایک کپ آئل لیا تھا اسی آئل میں میں نے پیاس فرائی کر لیا تھا اور جو باقی بچا ہوا آئل ہے وہ آئل بھی اس میں ڈال دیں گے تو مکس کریں گے اچھے سے اور مری نیشن ریڈی ہو جائے گی مری نیشن ریڈی ہو گئی ہے جی اور اسی پوائنٹ پہ آپ اس میں نمک بھی چیک کر لیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اگر آپ کو کم زیادہ لگے تو آپ نمک ایڈجسٹ کر لیں اور اس کے بعد یہ پسندے جو ہیں یہ سارے پیسٹ میں ڈال کے ان کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور کم سے کم دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے پسندے اچھی طرح مکس ہو گئے جی پیسٹ میں اب اس کو کم سے کم دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اس کی کتنی زبردست شکل بنی ہے اب ہی سے یہ پکے ہوئے لگ رہے ہیں اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے مسالے کی دو گھنٹے مری نیشن کے بعد پسندوں کو کڑائی میں ڈال کے بکنے کے لیے پہلے اس کو چار سے پانچ منٹ تیز آنچ پر پکنے دیں گے جیسے ہی دیکھیں کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے جیسے ہی سارے پسندوں کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈال کے اس کو کور کر کے گلنے کے لیے رکھ دیں گے پانچ سے سات منٹ پکنے کے بعد یہ دیکھیں جی پسندوں کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈال کے تقریباً 20 منٹ تک کور کر کے گوشت کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس میں ایک ایمپورٹنٹ بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں اس کے بعد آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے بہت زیادہ چمچ نہیں ہلانا اس میں ورنہ یہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تو چمچ بلکل نہیں ہلانا اس کے بعد یہ گلاس بھر کے پانی کا ڈال دیں گے اور میڈیم تو لو آنچ پہ رکھنا ہے آنچ جو ہے وہ میڈیم سے تھوڑی سی کم کر دینی ہے اور اس کو کور کر دیں گے گلنے کے لیے یہ دیکھیں جی پسندوں کو پکتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں ابھی بھی پانی ہے ان میں تو ابھی تقریباً 10 منٹ اور پکائیں گے اور جب تک یہ بارے پسندیں گل رہے ہیں ہمیں کوئلہ رکھ دیں گے جلنے کے لیے بعد میں ان کو سموک دینے کے لیے اور اس میں باربی کو ایفیکٹ لانے کے لیے یہ دیکھیں جی 20 منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے تو ابھی تھوڑا سا پانی بچا ہے اس میں یہاں پہ ہم چیک کر لیں کہ اگر گوشت گل گیا ہے تو اس کو مزید ہم نے اور نہیں پکانا بس پانی خوش کرنا ہے یہ گوشت میں نے چیک کر لیا ہے جی بہترین زبردست گل گیا ہے گوشت تو اب اس کی آنچ تیز کر کے تو یہ جو تھوڑا سا پانی ہے اس کو خوشت کر لیں گے اور پسندوں کو بھول لیں گے یہ دیکھیں جی پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے پسندے آلموسٹ ریڈی ہیں یہ تھوڑا سا آئل آپ کو فالتو دکھ رہا ہوگا یہ ہم نکال دیں گے اور اب ہم اس کو سموک دے کے دم لگائیں گے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا گارنش کر لیں گے پیاز اور سبز میچ سے یہ کوئلا جو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ اٹھیں گے اور اس میں بلکل ہلکا سا آئل ڈالنا ہے دو تین کترے بس ٹھیک ہے جی یہ سموک آنا شروع ہو گیا ہے اس کو کور کر دیں گے اور آنچ بلکل زیرو پہ کر دیں گے بلکل ہلکی اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو دم پہ رہنے دیں گے یہ دیکھیں جی دو سے تین منٹ دم آ گیا ہے آنچ میں نے بند کر دی ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی بیف کے پسندے ہمارے بہترین زبردست ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ ان کو وائٹ رائز کے ساتھ سرب کریں پراتھے کے ساتھ سرب کریں روٹی کے ساتھ سرب کریں اور آپ ان کو ویسے بھی کھا سکتے ہیں یوگرٹ کی چکنی بنائیں اور اس کے ساتھ کھائیں بہترین زبردست اید کے پہلے دن بنائیں دوسرے دن بنائیں پہلے دن تو نارمللی ٹائم نہیں ہوتا لیکن دوسرے دن آپ اسے بلکل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈش آؤٹ کریں اور سرب کریں انجوائے کریں دوستو اید پہ آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے ڈش اور آپ نے اپنا فیڈبیک دینا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں چلتے چلتے دعاوں کی درخواست آپ سے ملاقاتوں کی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم پھر ن Edou ڈب�� پھر نزال موسیقی